اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی قناہ میں افیت سے ہوں گے ناظرین بات کرتے ہیں اپنے ملکی حالات کے بارے میں سیاست کے آپ کو پتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ کس رخ پہ چل رہی ہے اور اس میں اس وقت کیا کیا کوششیں اور یہ الیکشن ہیں تعلیل ہیں سارا کچھ ہیں ساتھ ساتھ میں معاشی حالات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر ہے ڈیپارٹ ہونے کے قریب ہیں اس سلسلے میں اگرچہ حکومت جو ہے وہ اپنے تئی کوشش کر رہی ہے اور سارا کچھ مگر حالات جو ہے وہ دن بہ دن بدتری کی طرف جا رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جیسا کہ پچھلے بھی لاغ میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو اس وقت ذر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً ساڑھے چھے پونے ساتھ ساتھ کے قریب ہیں جس میں سے ہمارے اپنا جو حضر مبادلہ وہ زیرو ہے اس میں سعودی عرب چین اور قطر وغیرہ کے پیسے پڑھے ہوئے ہیں تو لے دے کے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی صورتحال ایسی معاشی صورتحال جس میں ہر چیزہ ہماری دعو پہ لگ چکی ہے ایسی بدتر معاشی صورتحال میں ہمارے ملک استقام کے لیے سب سے ضروری جو ہوتا ہے جہاں بہت سارے اور چیزیں اہم ہیں وہاں پر دفاع ہے دفاع جو ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس شاید اس وقت پیسے نہیں ہے کہ آپ دفاع کے لیے جو اخراجات کرنے پڑتے ہیں اسلحہ خریدنے کے لیے پھر اور اس میں بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں پورے کرنے کے لیے وہ بھی شاید ہمارے پاس اس وقت کنجائش نہیں ہوگی ایسی صورتحال جو انتہائی گمبیر اور سیریس قسم کی ہے اس میں اگر ہماری حکومت کو دیکھیں ایک طرف تو وابیلہ ہے اور دوسری طرف جناب وہ آئیاسیوں کا ملہ ہے اب یہ دیکھیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو دس مشیرانیں خاص تھے ان کو وفا کی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے کابینہ میں توسیح کر دی گئی ہے پہلے ہی بہتر چوہتر کے قریب تھے اب ماشاءاللہ سے پچاسی چھاسی ہو جائے گئے تو اس صورتحال میں ان کو جو اس وقت یہ چنے گئے ہیں ان کے سروں پہ تاج رکھے گئے ہیں ان کے وزیر مملکت کے تاج رکھے گئے ہیں تو ان کی سخولیات بھی ہوں گی برپور قسم کی سخولیات ہوں گی جو قوم کے خزانے سے جائیں گی عوام کے پیسوں سے جائیں گی عوام جو بھوکی مر رہی ہے عوام جو سسکتی ہے ہر آنے والا دن جو ہے ہر کسی کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا کہیں کوئی کھانے کو لچار ہے تو کہیں کوئی ایڈوکیشن سے بچوں کو اٹھا رہا ہے کہیں لوگوں نے بجلیاں گھٹوا دی ہیں ایسی صورتحال میں پرتائش قسم کی سہولیات کے ساتھ وزیر مملکت جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے خزانے پر مزید بوجھ ڈالے جارے ہیں حیرانگی کی بات ہے کہ خزانہ خالی ہے مگر حکومت جو ہے وہ اپنے اس میں ہونی کر رہی ہے پھر دوسری طرف میڈیا کے لیے میڈیا کمپین کے لیے دو عرب روپے رکھے گئے ہیں کس کے لیے جناب مخالفین کو ان کے خلاف پروپگیٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کو پیسے جو ہے فنڈز جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے دو عرب روپے وہ رکھے گئے ہیں پھر اس طرف جائے جی سندھ میں اس گورنمنٹ کا میگا پروجیکٹ تھا این ایچ سکس کا جو ہے نیشنل آئی و ایتھارٹی کا یہ پروجیکٹ ہے تین سو عرب روپے کا اور اس میں سے ساڑھے پانچ عرب روپے جو ہے شروع ہونے سے پہلے شباز شریف صاحب نے افتتا کرنا تھا ان دنوں میں مگر اس سے پہلے ہی ساڑھے پانچ عرب روپے کا جو ہے وہ گپلا ہو گیا ہے کہاں پر جہاں جمہوریت بہت جاتا ہے جی سندھ میں وہاں پر ہو گیا ہے اور مٹیاری پھر خیرپور شکارپور پھر ایدر آباد یہ جو ایک ایر نیچ سکس جو ہے اس کا روٹ تھا اور زمینے بھی نہیں خریدے گی مزہ کی بات یہ ہے زمینے نہیں خریدے گی زمینوں کی خریداری جو وہ جالی کی گئی ہے اور اس میں اس سارے میگا کرپشن میں جو ہے وہ سندھ بینک جو ہے وہ شامل ہے جلی ایکاؤنٹ کھولے گئے ہیں جلشناختی کارڈ بائیومیٹرک سارا کچھ کروا کے اور جناب وہ وہاں پہ ڈی سی وغیرہ جو ہے یہ مال میں اس میں اور ساڑھے پانچ عرب روپے جو ہے وہ خود بھی نکلوائے گئے ہیں کیش میں نکلوائے گئے ہیں چیک ان کیش کروائے گئے ہیں تو ڈوبتی معیشت تباہ حال معیشت میں اتنے اتنے بڑے سکینڈل یہ اس کا کسی کو احساس نہیں ہے یہ بھگت کن رہا ہے ہم اور آپ اس ساری سلسلے میں سنجدگی کتنی نظر آتی ہے ابھی پھر جو شہباز شریف صاحب نے وہ سعودی عرب کو ساڑھے چار عرب ڈالر کی دوبارہ امداد کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے امداد آتی ہے وہ عوام کو تو کو فائدہ نہیں پہنچتا عوام کو تو رانس لانہ صاحب بھی نوید سنا چکے سخت فیصلوں کی عالمی منڈی میں جو ہے تو پٹول کی قیمت کم ہوتی ہے یہاں پر جو ہے تو عوام کو رلیف نہیں دیا جاتا یہاں پر مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے اپنے طور پر گورمنٹ میں بیٹھے لوگ جائے ان کی اجازیاں ہیں کہ وہ کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی سب کچھ ہے ساری مشکلے جو ہے موشد ڈوبتی موشد اس کا بوجھ کس پہ ہے وہاں پہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے بزار میں مارکٹ میں جائیں تو انہیں پتہ چلے ہم اور آپ روزانہ مارکٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں باوت ہو کا پتہ ہوتا ہے دکاندار کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے کل پوچھا جی ریٹ یہ تھا وہ کہتا ہے کیا کریں جی آج کپنی ریٹ بڑھا دیئے ہم کیا کریں گورمنٹ ہے اس سے پوچھیں جا کے ایسی حالات میں یہ مشیران اور جناب ان کا وہ عللے تللے کون بھوگت رہے ہم اور آپ دوسری طرف آتے ہیں جی نواز شریف صاحب کیامت کا میں نے پچھلی اس میں بتایا تھا آپ نے رانوس نالا صاحب جائے وہ فرمارے تھے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کا فقید المصال جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا استقبال کی تیاریاں اب اس سے شروع کر دیں گئے اب وہ پارٹی فنڈ سے تیاریاں ہوں گئی یا قوم کے خزانے سے یہ تو آنا ہے والا وقت بتائے گا جیب سے تو پیسے کوئی بھی نہیں خرج کرتا یہاں پر ساڑا کچھ جو ہے جی یہ ہے نا عوام کا پیسہ عوام کا مال اور عیاشی ان کی تو ہم اور آپ بھوگتیں گے اور کہا جا رہا ہے رانوس نالا صاحب نے جیسا کہ میں نے پیچھے بھی پچھلے وی لگ میں بتایا تھا انہوں نے فرمایا کہ ایسا استقبال ہوگا کہ اتنی دنیا آئے گی اتنے لوگوں کا وہ اجوم ہوگا کہ فیصلہ الیکشنوں کا اسی میں ہو جائے گا ملے کی بات ہے اور پھر نواز شیف صاحب جو آکے چل کے وہ اپنے کمپین شروع کریں گے ہر کمپین میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شیف صاحب کا رنگ نظر آئے گا اور لگ پتا جائے گا پی ٹی آئی والوں کو پھر الیکشن میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی والے کیسے جیتتے ہیں اسمبلیو کی تعلیل کے حوالے سے ایک طرف تو وہ تر تعلیم بچ ہوئی ہے وہ شہباز سے یہ ساری عساق ڈار صاحب جو ہے والوی صاحب سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں رانہ صاحب کہتے ہیں دمکیاں لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر مگر چھوڑو خان صاحب تعلیل کریں کل ہی کریں اسمبلیو تعلیل ہم الیکشن جیت کے دکھائیں گے آپ کو سرپریج ایسا ملے گا کہ پریشان ہو جائیں گے وہ کہتے ہوتے ہیں نا جی ایک طرف مذاکرات اور ایک طرف درگیاں وہ ہماری وہ ضرب المسل ہے پنجابی میں نالے ماسید نالے چونڈیاں ہیں جی والے حالات پیدا ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان لوگوں کی کس طرف جائیں گے البتہ کے پی کے حالات بھی جو ہے اس میں بیریسٹر صحیف جو ہے انہوں نے بھی کچھ خطشات کا اظہار کیا سب یہ توڑنے کے حوالے سے اور کہتے ہیں جی خیبر پختونخواہ جو ہے تو وہ اس میں بھی خطشات پہ جاتے ہیں اگر پنجاب سبلی پہلے تعلیل ہوگی تو پھر ہم کے پی کے والے جو ہے وہ کریں گے اس طرح کے معاملات ہیں زبدالی صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں برپور قسم کی متحرک ہے جی چودی شجال صاحب کے ذریعے وہ جو پنجاب میں اپنا وہ کرنے کا وہ کوشش کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کی مگر ابھی تک پرویز علیہ صاحب یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے پرویز علیہ صاحب دو راہے پر کھڑے ہیں وہ کھڑے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ادھر جاتا ہوں تو مجھے فائدہ یا نقصان کیا اگر میں ان کے ساتھ رہ تو فائدہ یا کیا نقصان ہے مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے میں ہی ہے اور عمران حان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر سمیہ توڑنے کا جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرنے پڑے گی اب آنے والے دن ہیں جی بیس تاریخ بڑی اہم ہے بیس تاریخ بہت اہم ہے رانہ صلاح صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے برپور تاریخ شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم میدان ماریں گے اور پنجاب میں ہم سرپرائز دیں گے جیسا کہ تنظیم سازی کی بھی وہ شروع کر دیئے اس پہ کام شروع کر دیا نواز شریف صاحب کی آمد کا سرسلہ جو ہے وہ بھی سارا کچھ سلمان شباز صاحب آ چکہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کہانے کی کونسی بات ہے یہ پاکستان انہی لوگوں کا ہے انہی کے لیے بنا ہے یہاں رولز جو ہیں یہاں جو کچھ بھی ہیں عدالتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی ٹرنسپرینسی انٹرنیشنل کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس میں سارا کچھ کبر ہو جاتا ہے نا تو یہ اسی طرح کے سلچلے جنا تو ہم اور آپ جو ہیں پھر وہ یہ کہوں گا بکتیں گے ہم اور آپ اب آزم سواتی صاحب کا کیس بڑا تلچسپ ہے جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاغ میں پتا ہے بلوچستان ہائی کورڈ نے انہیں ریلیف دے دیا انہیں ریاہ کرنے کا حکم دیا تو بلوچستان سندھ سے سندھ سے وزیدیعالہ سندھ کا کہا جاتا ہے کہ وزیدیعالہ سندھ کا پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب جمہوریت کے جو بڑے علمبردار ہیں ان کا جو وزیدیعالہ ہے ان کا ہلیکاپٹر سواتی صاحب کو لے کر سندھ چلا گیا ہے اور سندھ میں انہیں کہاں گے لے جایا گیا یہ کوئی معلوم نہیں ہے تو اب اس میں زرداری صاحب جو کھلانی ہیں جی ان کے صبح میں لے جایا گیا دیکھیں وہاں پر وہ ان کی خبریں کیا آتی ہیں کرپشن اور یہ مقدمات اور جمہوریت کا حصہ ہے نا جی کائرہ صاحب جو ہے وہ بڑے بیٹھے ہوئے وہ بھی باتیں کر رہے تھے توشہ خانے کی اور یہ وہ بڑا عجیب لگتا ہے کائرہ صاحب جو ہے وہ وفاقی اکومت کا حصہ ہے نواز لیگ جو ہے ان کی وجہ سے ان کو سیٹ ملی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پورا تو کرنا ہے نا جی انہوں نے نوکری جو ہی نوکری کے لیے جو ہے تو پھر چاکری کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی میں خیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی جناب یہ کرتے ہیں ملک جو ہے اس وقت وہ انتہائی نازک دور سے گزرا ہے جس کا ان کو احساس نہیں ہے ان کو احساس کیا ہونا ہے جی ان کو تو ان کے روزگار لگے ہوئے نہیں بھی لگے ہوئے تو تب بھی ان کا کام چلتا رہتا ہے حکومت میں رہی ہے حکومت کے باہر رہی ہے یہ جہاں سے فارق ہوتے باہر چلے جاتے ہیں یہاں آتبتے تو واپس آ جاتے ہیں تو البتہ خوش آئیت بات یہ ہے جی اس وقت ہماری جو فوج ہے وہ بلکل نیوٹرل ہے اور وہ کسی طرح کی کسی بھی سلسلے میں جو ہے وہ ان کی سخارہ دینے کے وہ نہیں باقی ہر طرح کی معاونت تو چلے گی مگر سخارے شاری جو ہے وہ فلان جو ہے تو وہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں بلکل انہوں نے اپنے ان کے معاملات سے لگ رکھا ہوا ہے اور یہی دانشمندی ہے اور یہی ملک بچانے اور صحیح سمت میں آگے لے جانے کے وائد راستہ یہ ہے اور عوام میں دوبارہ سے فوج کی مقبولیت کو بڑھانے کا وائد راستہ یہ ہے کہ جو عوام ہیں ان کے دلوں میں محبت تو ختم نہیں ہو سکتی جو تھوڑی سی کم ہوئی ہے اس کو واپس خوش سی لیول پہ لے جاتا جو ہے وہ جنرل آسم صاحب کا جو ہے ان کے ذمہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے باقی ہمارے ادگرد کے حالات جو ہے وہ بھی اچھے نہیں ہیں پاکستان جو ہے اس وقت ہم اندر کی بحث میں ہو جو ہوئے اور باہر کے جو ہے وہ عقابی نظرے رکھے ہوئے ہمارے علاق پر کے ہمارے علاق سے کس بقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کب جو ہے صحیح بوکے پر جو ہے وہ اللہ نہ کرے ہمیں مزید ڈنٹ ڈال سکتے ہیں ڈنٹ پہلی ڈال چکے ہیں جی مزید ہمارے ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ ہماری عفاظت فرمائے جی اس ملک کی عفاظت فرمائے اور عوام کے لیے کوئی امید کی اچھی خبر آئے تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاکفائد پرندہ بات سلامت رہیے